اب آپ اس مبارک سلسلے کا تئیس و حلقہ سمعت فرمائیں اور پھر اس کا لعا ایسا ہو اس کی انداز ایسا ہو ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پا نہیں دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی وہ باتوں میں آ گیا باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے دکھا سکتے دیکھ سکتے میں قیدی ہوں انہوں نے کہا ہم بات ہی نہیں دیکھو انہوں نے کہا ہم دو ہیں ہماری آتوں میں تلوار ہیں اس کا ایک آت ہم نے بادہ ہوا ایک آت ہے کیا کر لے گا تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیتے باری تلوار ایک کی تو گردن اڑ گئی دوسرا بھاگ گیا ایک کافر مر گیا دوسرا بھاگ گیا ابھی بزید پھر واپس مدینہ السلام علیکم یا رسول اللہ تم کیسے آگئے بھئی اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا بادہ پورا کر دیا کہ میں مکہ سے بھاگ کے آیا کافروں نے مطالبہ کیا آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا مہدت پورا ہو چکا ہے اب آپ مجھے اپنی واپس بھیج سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا ہے حضور نے فرمایا یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے تو اس کے دماغ میں ہر بک کی ہلڑائی بڑھے ہی فکر رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکل ہم تمہیں واپس کریں وہ کافر بھاگتا بھاگتا آگیا ہوجہ بچ کیا تھا حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو ہم نے کہا جی میں تو نہیں لے جاتا ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤ حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دی اب تم اکیلے ہو لے جاؤ اگر تم پھر کوئی بندے لے گئے آتے ہو پھر لے جاؤ ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں ہم نے معاہدہ نہیں توڑا اگر تم اپنے قیلی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں اس نے کہا حضور میں اکیلا تو لی لے جاتا میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکہ والوں کو بتاتا ہوں بھی ایک بندہ دمرگی ہے حضور نے فرمایا ابھی بصیر بات سنو تم مدینے میں نہیں رہ سکتے کہا کیوں یا رسول اللہ نے کہا نہیں مدینے میں رہ گئے وہ پھر مانگیں گے میں دے دوں گا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رو ہم سے نکل جاؤ جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو بصیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دیں گے تو اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو سلام علیکم میں بھی جا رہا ہوں ابھی بصیر وہاں سے نکلے مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام ایر دیر ایر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرح پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے اس مقام ایر پہ آگئے ابھی بصیر وہاں آگر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جس گھاریں تھی انہوں نے اپنا ڈیرہ لگا لیا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بھئی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا حضور واپس کر دیتے ہیں میرے پاس آ جاؤ اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندل تھا وہی سویل ابن عمر کا بیٹا اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا اس نے کہا مدینے جاتا ہوں حضور واپس کر دیں گے چلو ابھی بصیر کو ڈھونڈو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا چند دنوں میں ستر آدمی مسلمانوں کے اس عیر پہ جمع ہو گیا جب ستر آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا ابھی ہم خاموش کیوں بیٹھے جو کافلہ نکلے قریش کر ڈاکہ بارو ہمارا کیا تعلق ہے ہم تو موعدے میں پابند نہیں ہیں ہم تو مکہ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں مدینے ہم گئے نہیں تو ہم تو موعدے کے کوئی پابند نہیں موعدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منورہ میں حضور کے ساتھ ہیں ہم نے نہ سلو کی جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے اور ادھر بھی ہم اسی در سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نجی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکہ سے خود مدینے منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو موعدے میں سلو ہے کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس لیں گے ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں مہربانی کریں اس کو کھاڑ دیں ہمیں نہیں چاہیں جو آتا ہے مدینے رہے آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نہ اس کو یہ جو راستے میں ورائے رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا نہ ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں اس لئے مہربانی کریں اور شرط کو ختم دیں حضور نے فرمایا تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو مہدے پر اس شرط کو کار دو ابو سفیان نے کہا ہاں جی پھل کو کار دیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا آپ نے مطالبہ نہیں کیا حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آگئی ہے جو تم کہتے تھے کہ یہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط اُس نے کہا حضور بلکل واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنسا تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھی واپس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصنا میں کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح عن قریب بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے اُس کے اشارات کے مطابق اللہ کے واحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر کیا اور یہ اول غضوة الَّذِي مَا وَرَّا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ یہ پہلا غضوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں مرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غضوے پر تشریف لے دیاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے جانا مثلا مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک سفر شروع نہ ہو تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے یہ پہلا موقع ہے غضوہ خیبر کا حضور نے کہا کہ سب کو بتا حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی اصل قوت جو تھی نہ کفر کی وہ تو خیبر میں تھی کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دیتی تھی کہ سامان لے کے بس مدینہ سے نکل جائے وہ آ گئے تھے خیبر میں بنی قریدہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیئے گئے بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا یعنی نکالا گیا جلا وطن کیا گیا لیکن قتل نہیں کیا گیا وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر میں اور بنی قین و کاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا اس کے لوگ جو تھے وہ بدینے میں رہ گئے چونکہ حضور نے عبداللہ ابن عبیعی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں کچھ نہیں کہتے وہ ودینے میں رہ گئے اور یہ بنو نظیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئی ہے یہ ابن اختب اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم اس کے بعد ابن ابن الحقیق یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جنہیں جا کے قریش کو اُبھارا قریش کا لشکر تیار کیا بنو غطفان کو اُبھارا بنو فزارہ کو اُزارا بنو سلیم کو اُبھارا اور احضاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر ودینے پہ چڑھائی کی اس کا اصل سبب تو یہ بنو نظیر تھے خیبر والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھی ہم نے خیبر کیا اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو ہدیبیہ میں ساتھ اس کے علامہ اور کیوں؟ ہدیبیہ میں گئے عمرہ نہ ہوا واپس آگئے تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے فتح دے تھے انہی لوگوں کو گئے کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے اب جناب آراب آگئے وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے آراب وہ آراب آگئے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے دیا رہے ہیں تو حضور ہمیں حکم دیں ہم بھی تو جہاد میں شریف ہیں حضور نے فرمایا آپ کو بتا نہیں میں نے اعلان کیا ہے کہ جو ہدیبیہ میں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے انہیں کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے شہادت سے اتنی بڑے موقع سے اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح بھی دے گی انہیں کہا اب تو فتح کا موقع ہے تو اب تو غریبت حاصل کرنے کا وقت ہے آپ پیچھے کیوں رہیں کیونکہ جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تمہیں بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے تو حضور احتشام الاقتانوی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی بتا اور لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ کہتے کہ یہ بارے بعض کاروباری لوگ جیسے مہمن ہوتے ہیں کٹھیا واری ہوتے ہیں چنیوٹ کے شیخ ہوتے ہیں بہری ہوتے ہیں بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں کہ تو خون میں کاروبار ہوتا ہے تو انہیں کہا کہ لطیفے کے طور پر کہ ان کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو ملائکہ نے کہا اللہ بھی آئے اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر سنابر ہو گئے ہیں نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا گناہ زیادہ ہوتی تو جہنم میں جاتا اب یہ کہاں جائے جہنم برابر ہو گئے تو اس میں ملائکہ نے جبارت کیا اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھ رہے کیا چالتا ہے کہ بھئی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی قیدہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت گناہ زیادہ تو جہنم اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں اس نے کہا اللہ میں یہاں جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھی دیجئے اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھی دیجئے ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں ارائی برادی یعنی ارائی جو کہلاتے ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں اللہ میں آگر ان کو جہنم بھیجنے کا فائدہ کرتے ہیں تو وہ کہیں کہ اللہ میں ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں باقی جہنم میں بھی ہمکیتی بڑی کر رہیں گے آپ صرف پانی کا بندبست کرتے ہیں پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم ماہر ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ ان نے کہا حضور بحر بانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں حضور نے فرمایا اچھا ایک فیصل ہے اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا وہ صرف ان کو ملے گا جو ہدیبیہ مشکلی ان نے کہا اچھا اسی بات ہے جی پھر سوچتے ہیں کیونکہ اب تمہارے غنیمت نہیں مل اب کیسے جائیں اب جناب ختم ہو گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ ہدیبیہ میں تھا صرف روایات میں آتا ہے کہ پانچ آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار تھے وہ واقعہ تن معذور تھے پوڑنا جائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا سات ہجری لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اشور حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے کوئی کار پہ یا ہوئی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی اور بنی کہنا کہا جو تھے وہ جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منبرہ میں ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراں ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کے نبی آ رہے ہیں ان کا آدمی تو پکڑا گیا عبداللہ ابن عبیبن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے بنی اشجا کہ ایک آدمی کو بھیجا وہ پہنچ گیا اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو کٹھا کیا کہ ہم کیا کریں سنا یہ ہے کہ مدینہ منبرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں سفر شروع ہو گیا ہے تو اب ہمارے سامنے دو راستے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں ہم تو اپنے گہر میں بیٹے ہوئے اور ان کے بڑے بڑے قلے تھے جو چھے قلے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلے تھے لیکن یہ چھے قلے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلے تھے بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں اوپر مورچے لگے ہوئے تھے اور بلکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فیر کر سکتے ہیں آپ تیر چلا سکتے ہیں آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا تو سلام ابن مشکم نے اور کچھ یہودیوں نے کہا ان نے کہا کہ بات سنو ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے ہم خود نکل کے حملہ کریں مالے پاس طاقت ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور کے ساتھ وہی چودہ سو آدمی ہیں صرف اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا اس نے کہا کہ بات سنو میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں دو مقام پہ زبے ہوں گے ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں مدینے میں تو ہم ہو چکے بنی گرہدہ سات سو وہ قاتل زبے کر دیا گیا اور اب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم حجوم لڑیں مقابلات کہ مر نہیں ہے تو پھر عزت سے تو مریں انہیں کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں ابھی تو بہرہ انہوں کو پہنچنے میں بھی بیس پچھے دس پندرہ دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے کافلہ چلتا ہے ایستا ایستا انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس اور یعنت ابن حسن کے پاس کہ بھی تم ہماری بدد کے لئے آؤ اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس چار ہزار آدمی تھا لڑاکا اچھا یہ یعنت ابن حسن جو ہے اس کو حضور فرماتے تھے احمق المطاع کہ یہ ہے تو بڑا احمق لیکن اپنی برادری میں اس کی بات بانی جاتی ہے ہے ایسا آدمی کہ اس کے کہنے سے چار ہزار آدمی مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ خدا حمق ہے کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو خبر بھیجی کہ چونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں ہم تمہارے حلیف ہیں تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہو گئی یہ تو ہم آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا اپنا یہودیوں کا اور غطفان پیچھے چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دون اشکروں کے درمیان میں آ جائیں گے پیچھے سے بنو غطفان کا چار ہزار لڑا کا اور آگے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرک شمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ میں جانے پہ غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ وجہ یہ تھی کہ شرک شمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا کہ اگر یہود شکست کھائیں تو شام بھاگ جائیں گے لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے اس راستے سے میں نے چاہتا حضور پاک نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ منی غطفان کے اس ریعنت بن حسن سے بات کرو کہ مدبخت تم کیوں لڑنے آ رہے ہیں تمہارے ذات تو ہماری کوئی لڑائی نہیں اور تم ہمارے ساتھ معایدہ کر لو ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تم اپنے قبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ ہمارے پیچھے نہ ہو اس کو کہا گیا بہرحال قصہ مقتصر کہ اس نے کوئی بات نہ مانی وہ نے کہا گا نہیں یہود میرے حلفاء ہیں میرے حلیف ہیں میں ان کی مدد کروں ابھی وہ خود تو پہنچ گیا وہ یعنی بن حسن چونکہ وہ تو گھوڑے پہ تھا اس کے گھوڑے بڑے تیتر افتار تھے وہ خود تو اپنے ایک دو آدمیوں کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا رہا ہے فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا اور ایک ہدار کا لشکر لے کے آ رہا تھا چار ہدار میں سے ایک ہدار مسلح لے کے آیا تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے ایک آواز آتی ہے کہ یا بنو غطفان او بنو غطفان اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ سارا قافلہ سنتا ہے ہڑ بڑا کے اڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے خیبر تو صرف چودہ سواد بھی جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑا کا لوگ تھے وہ تو حملے کے ادھر نکل پڑے اور پیچھے بہرحال ہماری طاقت کمزور ہو گئی تو مسلمان نے شہد حملہ کر دیا انہیں کہا جی چھوڑو یہودیوں کو مرے ہم اپنے بچوں کے در فکر کریں وہ جناب دوڑے واپس اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بی بی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے انہیں کہا اب کوئی خوف انہیں کہا ہمیں تو ایسی آواز ہی انہیں کہا بس ایسی آواز میں ویسے آگئی ہوگی یہاں تو کچھ ہوگی کوئی مسلمان ہم پر چڑھائی کرنے نہیں آیا کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے نہیں ہم بیٹے گئے منس انہیں پھر حسین ہو یعنید اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں اس نے کہا جا تو پھر سب آجاؤ چار ہزار کے چار ہزار آجاؤ اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے آمر ابن سلمت ابن الاقوع انہوں نے ہودی ہودی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھنے کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے تو اونٹ بھی ذرا سفید اپنی تیز کر لیتے ہیں تو اس نے جب ہودی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بلکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقن بالقواری حامر اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے تو تم ہودی پڑھو لیکن ایستہ ایستہ اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان تو انسان اونٹ جو ہیں وہ بھی مائل ہوگے دور رہے ہیں اور ساتھ حضور نے کہا یا رحمك اللہ اللہ تم پہ رحمك حضرت عمر نے سن لیا حضرت عمر نے کہا واجبت یا رسول حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کریم مانا یہ ہے کہ اس کے لئے جنت واجب ہوگی یہ شہید ہو جائے گا کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یا رحمك اللہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو جائے حضرت عمر نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی حدی سے اس کی آواز سے کچھ دیر تمتو کرتے لیکن اب آپ نے فرمایا میری دبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے میں اپنی دبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہے نہیں سکتا ہوں تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوں میں یہ آمیر ابن سلمت آمیر ابن سلمت ابن الاقوہ سلمت ابن الاقوہ وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے دو دفعہ بیعت کی یعنی ایک دفعہ وہ بیعت کر گئے حضور نے پھر بلائے کہ سلمت بیعت کرتے کہ حضور بایات ہو حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں حضور فرمایا پھر بیعت کیونکہ سلمت ابن الاقوہ اتنا اللہ نے ما شاء اللہ قوت و راجسان بڑھائے تھے یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گوڑے سوار ہو کے گوڑوں پہ سواروں نے مقابلہ گیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے ان سے یعنی گوڑے نہیں پکڑ سکے اتنا تیز چلنے والا آدمی تھے تھی ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمت ابن اقوہ اب اسی سی اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو سرکار دو جہاں قیادت کر رہی ہوں اور حدیز رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہیں لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے جی گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں ہم تو جی ڈپٹی پہ چلے گئے نا وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مسروفیت چونکہ وہ تلاوتِ قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اس نے بولنا تو ہی نا آخر کچھ کوئی تو بولے کچھ کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہوگے بھی بولتی رہ گی چونکہ اس نے تو کیا کرے آخر تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غناء کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کو آپ خود سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحلیل تکبیر تصویر حضور نے فرمائے کیوں اتنے زور سے انکم لا تدعونا سمن ولا غائبہ تم کو اس رب کو بکار رہے ہو جو غائب ہے سنتا نہیں ہے اتنا زور زور سے کیوں بکار رہے ہیں اس طب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ کوئی یہودیوں نے فیصلہ کر لیا ابھی کلہ بند ہو جائے یہودی سب کلہ بند اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ کافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہیں پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ جاتے تھے اللہ کی شان دیکھیں جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے مزارے بھی سو گئے صبح جب آنکھ کھولی تو دھوپ نکل آئی تھی انہیں کہا یہ کیا ہو گیا انہیں کہا بس آنکھ نہیں کھولی انہیں مزیروں سے کہا اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے اب تو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں آپ چلے جائیں تو اسی رات میں اللہ کے نبی داخل ہو بات زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ برادران اسلام باجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو دروس سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف السلاة والدحیہ کے زمن میں ہم نے بعد جو تھی وہ تقریبا خیبر تک سلسلہ درس جو ہے اس غزوہ خیبر کی تفصیل کے عرض کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی ان آیات کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ دراصل سیرت نبوی جو ہے جیسا کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کے خلق کے بارے میں بی بی آئشہ سے پوچھا گیا تو بی بی آئشہ صدیقہ نے ایک جملے میں سرکار دو جہان کی سیرت پیان فرمائی بی بی آئشہ نے فرمائی ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل دروس سیرت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قیامت تک کے لئے ہمارے لئے باعث اتباع اور ہم اسے سیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا سلو میں کیا کردار تھا جنگ میں کیا کردار تھا آپ کا محبت میں کیا کردار تھا غصے میں کیا کردار تھا سفر میں آپ کا کیا عمل تھا حضر میں آپ کا کیا عمل تھا اصحاب کے ساتھ کیا محبت تھی آداء کے ساتھ معاملہ کیسے تھا امانت صداقت دیانت وفا شجاعت ہر پہلو جو ہے بندے کی نظر میں آئے اور وہ پہلو صرف نظر میں نہ آئے بلکہ حضور کی صیرت کو وہ اپنے لئے مقتدع سنجھے کہ مجھے بھی اللہ دبارک وطالعہ ان حالات میں اس کے مطابق عمل کرنے کی تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پر غور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے بیت لی تھی حدیبیہ میں جو آپ پڑھ چکے اس بیت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو لوگ آپ کی بیت کر رہے ہیں میرے نبی آپ کی بیت نہیں کر رہے یہ تو میری بیت کر کیونکہ آپ تو میرے لئے بیت نہیں اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ جب آپ ان کی بیت کر رہے تھے ایک تو آپ کا ہاتھ تھا ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر میرا ہاتھ یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت بخشی اسی لئے اب حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے جب غزوہ خیبر کے لئے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں جو حدیبیہ میں نہیں آئے تھے جو عراب رہ گئے تھے ان کو پتہ تھا کہ چودہ سو آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے تو در کے مارے نہیں آئے تھے اب جب پتہ لگا کہ حضور خیبر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی سنائی خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ہمیں ایک بہت جلدہ آپ کو فتح نصیب کریں گے تو اب وہ بھی آ گئے اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بھی آ فرما کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا اب جو آراب تھے پیچھے رہنے والے وہ آگئے ان نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے ہم تو تڑھتے رہے رہے ہیں زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندر وہ بات نہیں ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا اَنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا میرے مدنی باگ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے بلکہ اَنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے اس کو جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ کے آگے تو کوئی چیز شکی ہوئی نہیں ہے بَلْ ذَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْكَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آلِيهِمْ عَبَدًا وَزْزِيِّنَ ذَلِكَ اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے وَدِينَ مُنَوْرَا ان کو تو مکہ والے وہیں فنا کر دیں گے وہیں قتل کر دیں گے یہ جو تم نے برے برے خیال باندھے تھے حالانکہ تم قوم خود ہو حلاکت والی فَمَلَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْدَدْنَا فَإِنَّا أَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَوْهِرًا جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْزِّبُ مَنْ يَشَاءُ آسمان زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَقِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَكْتُمْ إِلَى مَغَانِ وَلِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں ان کو پتہ لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کروگے خیبر فتح ہو جائے گا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا قَلَامَ اللَّهُ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے قُلَّن تَتَّبِعُونَا قَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا بَلْ قَانُونَ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حرگت نہیں جا سکتے ہو اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی بالِ غریبت مل جائے گا اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں ہے یہ جاہل ہیں یہ بات کو سمجھتے نہیں قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْعَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُلِي بَاسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُتِيُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ حَزَابًا عَلِيمًا میرا مدنیہ بن آراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنے میں کتال کیا صحیح معنے میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا عجر دیں گے اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھ دے کہ بھاگے جیسے حدیبیہ میں بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناگ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو لئیسے علل اعما حرج اگر نابی نہ ہے تو کوئی بات نہیں بلا علل اعرج حرج اگر کوئی لنگنا ہے بیچارہ جہاد دے نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے بلا علل مریض حرج اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ومن یتئ اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولہ یعذبہ عذابا علیما اب اللہ نے پھر وہی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائئونک تحت الشجرا فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم وعصابهم فتحا قریبا اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیت رزوان اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب کریں گے فتح قریب وَمَغَانِمَكَ سِیرَتًا يَأْخُزُونَهَا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تو بے اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے وَعْدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَكَ سِیرَتًا تَاخُزُونَهَا وَأَجْجَلَ لَكُمْ حَازِهِ البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لئے مقرر کر دی وَقَفَّ عَيْدِيَ النَّاسِ أَنْكُمْ بَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے حدیبیہ میں آخر سلو پہ اللہ نے راضی کر دیا حضور کی اونٹنی رک گئی حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حابس الفیل ہیں جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا تو بھئی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکومت تھی اگر تین سو تیرہ کو اللہ ایک ہزار پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی چودہ سو تھے اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے لڑائی ہو جاتی اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے وہ بھی بیان کر دی اللہ نے فرمایا وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا جبکہ قربانی کے جانور بنے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے زبے ہو جائیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَتَوْوْهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ اللہ نے فرمایا اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکہ میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانہ ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتی یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتی ہیں اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا سلو کر دی اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ تیرہ سال نہیں بلکہ انیت سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی سلو کے بعد پھیلا یعنی انیت سال میں تو تین ہزار آدمی مسلمان ہوتا ہے صرف دو سال سلو کے بعد دس ہزار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے تو یہ اس فتح کا مقام تھا اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوں گے اب عراب نے دور لگایا کہ نہیں جی ہم بھی جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو تمہیں چلنے کی اجازت ہے لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہوگیا اللہ نے ہمیں غنیمت دی تو ہم مال غنیمت سے تمہیں کچھ نہیں جائے بس تم ثواب حاصل کرو شہادت حاصل کرو اب جناب وہ پیچھے اٹھ گئے وہ تو جائی غنیمت لینے کے لیے رہتے ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسا جو تھی یعنی لشکر کی ہی حفاظت یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کی اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خورات غزہ تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر تھا بڑے آباد ترین زمینیں تھی بڑے چشمیں تھے باغات تھے اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا تھا اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں ہیں ایک حصے کو کہتے ہیں نتاک اور ایک حصے کو کہتے ہیں شک پھر یہ ہر حصے میں بڑے بڑے حسون تھے حسون منہ کلے جیسے آپ نے رہے کہنا باب علیک عبدالعزیز سے نکلیں تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا کلہ ندر آئے کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھی ہوتی تھی تیر کی تلوار کی نیزے کی بھالے کی تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بندوقیں بھی ہوتی تھی تو یہ کلے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے کب آپ کے لئے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں لگ سکتے آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتے اور آپ اس سراغ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتداہی سے سرمایہ دار اور بڑی دولتمند قوم تھی تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلے بنائے تھے بڑے بڑے برج بنائے تھے تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو بزراء ہیں ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے سردار ہوتے تھے وہ سب ان بڑے بڑے قلوں میں رہتے تھے تو نتاک میں بھی قلے تھے اور شک میں بھی قلے تھے اور ان مشہور قلوں میں حسن السعد بڑا مشہور کی اسی طرح قلعت الزبیر بڑا مشہور قلعت النظار بڑا مشہور یہ ان کے بڑے بڑے قلع بڑے بڑے حسن اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منطقہ ام القرآ یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی بہت بڑی آبادی تھی اس میں بھی جہود آباد اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں غصون فدق یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا اور بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شک اور لطاق تھا اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعے اپنا ایک تو تحسن عامر اور ایک تا حسن السعد اور ایک تا اس میں حسن کثیبہ اور ایک تا اس میں قلعہ تزبیر اور ایک تا اس میں قلعہ تننزار یہ سب سے بڑے آم اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانت ابن ابن الحقیق اس کے پاس اپنا وفد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تین شرائط ہیں ان تین شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو ہم اس تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ماننے کے لئے تیار سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم اسلام ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جو جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جی زیاء جسے آج کل مستشرقین اور آداء اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پرابگنڈا کرتے ہیں مسلمان ٹیکس ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکی ان کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں عبد بنا دیتے ہیں اور جو باقی بجے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیاں لیتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں انگی یہ انتہائی ایک محض اداوت ہے کونسا ملک ہے جو ٹیکس لیتا اپنے شہریوں سے کوئی ایک ملک مجھے بتا ہر ملک ٹیکس لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے آخر اللہ کا شکر ہے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ مثلا ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی اللہ نے فتح دی وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی قید ہو اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں کیا کریں یا تو ان کو قتل کرتے ہیں دشمن ہیں تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی جب بلا وجہ قیدی ہو گئے جنگی قیدی ہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں ان کو ہمیشہ بھی ٹھائے رکھیں جیل میں خرچہ دیتے رہیں یعنی اگر ہم نے دس ہزار قیدی بنا لیا ہے دشمن کا تو دس ہزار آدمی کو رکھنا ان کو تین وقت کا کھانا دینا ان کی رہائش ان کا مکان سردی گرمی کپڑا لباس یہ تمام اخراجات ہم کریں ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے امبال جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بانیاں بن جائیں اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئیں کسی کی جائے پناہ میں اسلام نے اگر جذیہ رکھا ہے تو اس جذیہ کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا ان کا پہرہ دے گا ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے کسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے انہوں نے باقیدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں لیادہ جذیہ بند کر دو جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شرطیں ہیں اسلام یا جذیہ و ام السیف اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ انہوں نے کہا کافروں نے یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں ہمیں بھی ٹائم دے ہم غور کریں ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی جو بات درست ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو متلے کریں وہ واپس آگئے خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاسد تھے واپس آگئے مطمئن ہو کر بھی آخر جواب دیں گے اس کے بعد جنگ ہوگی لیکن یہودی کیونکہ غدار و مقار قوم تھی ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے اب مسلمان تو اس حملے کے لئے تیار ہی نہیں تھے وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس حملے کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن اللہ نے میاربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے مسلمان تیار ہوئے پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گیا اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا لیکن سب سے پہلا پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے وفد بھیجا ہے آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اس کے بعد باقیدہ اعلان جنگ ہوتا محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے وہ اسی اسنا میں لڑتے 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 اور رات ہو گئی تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ نے کہا تھوڑا سانس لے لوں پھر چلا جاؤ ان یہودیوں کو جو پتا چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگ جو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا کیاسر مرحب یہ بڑے ان کے مشہور لوگ تھے وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حبلہ کیا محمود ابن مسلمان جو تھے وہ بچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بچارے وہاں سے بھاگے لیکن اپنے خیمے اپنے کم تک پہنچتے پہنچتے اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ خیم کسی اثنہ میں بنو غطفان وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرماتا الاحمق المطاع یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں بارال وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا آدمی بھیجا کہ بھی تم عقل کرو تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی ہم تو خیبر کے یہودیوں پر لڑائی کر رہے ہیں اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو گا دینہ منبرہ سے تم کیوں خام خالص کر لے کے آ رہے ہیں وہ عقل کرو اچھا چلو ایسا کرو کہ تم تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے خیبر ہمیں فتح کر دیا تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمان وہ کا لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس یا اس نے کہا یہ عجیب بات ہے خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھلہ مجھے دے رہے ہیں میں کیسے مان لوں انہیں کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر ماہ دیمی تو رسک لینی پڑتی ہے نا ہم تمہیں پورا خیبر کا ایک سال کا پورا پھل دیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہود حلیف ہے میں تو ان کی مدد نہیں نہیں رکھتا حضور کوئی طلاب ہی لی کہ وہ ظالم نہیں رکھتا اور اس کے پاس بڑا جنگ جو لشکر تھا چار ہزار ڈڑاکا ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق المتاج سردار تھا یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں سرداروں کے پاس پہنچ گیا لشکر تو بہرحال وہ کافلے کی رفتار تھا اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دیئے سرخسار خن ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دیئے یا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں بتا ہے وہ کیا ہو گیا اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گنجی وہ اٹھا وہ اٹھا تم نے سنی اس نے کہا بندہ ڈھونڈو گھوڑے دڑاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کوئی آدمی نہیں ملتا انہیں کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آگئے نا اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو لے کے آئے نہیں چودہ سو آدمی لائے ہیں صرف باقی دو تین آزار آدمی تو وہاں موجود ہیں انہیں ہمارے بچوں کو حملہ کر ہم تو برباد ہو گئے مرے گئے انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کے بھی لشکر آرہا ہے لشکر آرہا ہے لشکر آرہا ہے اسی اثناء میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے کبھیلے پہ حملہ ہو گیا یہ بھی بھاگا پھر واپس کہ ادھر نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر تلو اسی اثناء میں دوہ دن کے بعد مرحب نکلا کلے سے اور مبارزت کی دعوت کہ میں یبارزنی کون ہے جو میرے مقابلے حضرت علی نے رضی اللہ لیکن محمد ابن مسلمہ وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا ان کے بھائی تھے دوسرے محمد ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں کہا علی مہربانی کرو تم اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ حاد الرجل اللذی قتل آخی یہ وہی بدبخت ہے جتنے میرے بھائی کو مارا ہے تو اس کے مقابلے کا مجھے حق حضرت نے فرمایا مجھے تو کوئی اطراز نہیں بات تو یہ ہے کہ کافر آئے ہم نے مقابلہ کرنا ہے انہیں دعوت مبارز دی میں نے قبول کرنے انہیں کہا نایے مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے حضرت علی پیچھے رکھ گئے تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے آرنگے یہ بات حقیقت نہیں یہ روافظ کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے چونکہ مرحب ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا اسی سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا یعنی اللہ معاف فرمائے اس کی تاریخوں میں عجیب و عجیب واقعات آتی ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتا تو درخت جو تھے نا ان کا درختوں کا تنہ جو ہے تنے سے تلوار نکل جاتی تھی اس لیے پھر انہوں نے ایک شورت دی ورنہ یہ بات ہے نا کہ حضرت علی اگر اس کو ماریں یا نہ ماریں حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آجائے بزنے ایک تاریخی بات تو محمد ابن مسلمہ نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں واللہ مارائینا خدا کی قسم ہم نے بھئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ دو گھنٹے متواتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں اور حتیٰ کہ لڑتے 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 گھوڑوں سے اتر آئے ایک درخت کے قریب آئے درخت کی ساری ٹہنیاں اڑ گئے ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر رہے کہ دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی جتنے بہادریں ادھر بھی ادھر بھی صدنگ کریں والے اور محمد ابن مسلمہ میں ایک نوجوان آدمی ہیں اور وہ اتنا پرانا تجربے کار ہیں لیکن برابر کی تلوار تکرا رہی ہے اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا اور انہیں تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹی جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا اسی نیسی بات ہے اب ایک آدمی کیا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے خون بھی ہو رہا اچھے کتنا بڑا بہادر جب وہ گرہ درہ سکے نیچے تو محمد ابن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی کٹی اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد ابن مسلمہ کھڑے اس نے کہا فقتلنی انہیں کہا دیکھو میں ہار گیا مجھے قتل کر دو اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو بھی تم نے میری ایک ٹانگ کٹ دی پھر دوسری ٹانگ کٹ دی اب میں کوئی اٹھ کے لڑنے کے قابل ہوں یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا فقتلنی میری گردن پہ دروار پھیرو مجھے چھڑاؤ فس میں مان گیا کہ میں ہار گیا فتہ ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گراتا تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا زخمی کر کے بھگا دیا تھا تو اسی حضنہ میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بھی پاس کھڑیتے ہیں انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ اب دشمن ہے مر گیا ہے اب مردے سے کیا مقابلہ ہے تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کھاڑی اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہیں وہ حضرت علی ان کے مقابلے بھی ایک بہت بڑا جو ان کا جنگ جو تھا یاسر وہ نکلا یہ مرحب کا بھائی تھا وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا وہیں یہ بارز نہیں میرا مقابلہ کون کرے گا تو حضرت سبیر بی بی سبیہ دوڑی سبیر بیٹے تھے انہوں اور بی بی سبیہ جو ہیں وہ عمد رسول اللہ ہیں انہوں نے کہا حضور محربانی کریں کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ محربانی کریں میرے بیٹے کو ظالم کے مقابلے میں نہ جانے لیں وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا مانا ہوا شاہ سوار ہے اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے جوان آدمی ہیں وہ تو ابھی تلوار پکڑ نہیں زیگرہ ہے محربانی کریں اس کو روک دیں میرا بیٹا مارا جائے گا آپ نے فرمایا صفیت بل یقتلہو ابنک زبیر آپ نے فرمایا کیوں گبرہ دیو تمہارا بیٹا اس کو مارے گا مت گبراؤ اب جناب جنگ ہوئی صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہوگا ہے کہ زبیر نہ تجربے کار ہیں نیاد بھی ہیں اور یعصر اتنا تجربے کار ہیں لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے پارا یعصر قتل ہو گیا ففریہ المسلمون اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کے دو سردار مارے گئے یہودی نے کہا بھی کلے بند کر دو بس اب ہم ہم اس طرح نہیں لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے اور اگر اسی طرح ہمارے پانچ دس آدمی اور مارے گئے پھر تو پورے یہودیوں میں بات پھیل جائے گی کہ یہودی مر گئے یہودی مر گئے ہم تو شکست کھا جائیں پیادہ واپس کلے میں آجاؤ ہم نہیں لگتے اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اللہ دبالک و تعالیٰ نے آخر مہربانی کی صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حسن عامر تھا اللہ کی نامت سے مسلمان اس میں داخل پتہ ہو گیا اور یہودیوں تھے اس سے نکل کر حسن ساتھ جو تھا جو فرار ہو گئے جو بات وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جاء آرابیم ایک بدو آئے اس نے صحابہ دے پوچھا این محمد محمد مصطفیٰ کہا صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فران جگہ بیٹھے ہیں تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ رسول اللہ میں آرابی ہوں کیا ہیں بدو حضور نے فرمائے کیا چاہتے ہیں اس نے کہا حضور کچھ نہیں چاہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں مسلمان ہونے آئے مجھے مسلمان کریں کلمہ پڑھائیں بس حضور پاک نے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ شہادت پڑھا فرح المسلمون مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ جو کچھ کلے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا رحصہ دے دیں غریب ہے آرابی ہے بدو ہے بچارہ انہیں کہا حضور ہمیں اعتراض نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو وہ کھڑا ہو کے آرہا ہے انہیں کہا انہیں کہا حضور پاک میں اس کے لئے نہیں آیا تھا کہ مجھے مالِ غنیمت مل جائے گا مجھے کچھ سامان مل جائے گا میں تو اس لئے آیا ہوں اکتل اکتلو فی سبیر اللہ فی نہری حاضر میں تو اس لئے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں میں تو شہادت کی موت کے لئے آیا ہوں حضور نے فرمایا ان صدق تصدق اللہ اگر تم سچے ہو تو اللہ پھر تمہیں سچا لے اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ہیں ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور این اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھے اور شہید ہوا صحابہ اٹھا کے لئے حضور نے فرمایا یہ وہی آدمی ہے جو اگر نے کہہ رہا تھا انہیں کہا حضور یہ وہی آدمی ہے جہاں انگلی رکھتی وہی تیر لگا ہے آپ نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا محمد اس کا گواہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنہ کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے جو کفر کو سمجھ نہیں آسکتا ابھی چودہ سو سال گدر گئے ہم ایمان کے ازعف 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 ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے نہ وہ اسلام ہے نہ صداقت ہے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے صرف نام کے مسلمانے لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اغبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے منظم ہے قوت ہے طاقت ہے ائر فورس ہے مقابلے پہ کون ہے جی مجاہدی چار سو پانچ سو چیس سو آٹھ سو کتنے ہوں کشمیر میں دیکھیں کیا ہو یعنی آپ دیکھیں سات لاکھ سات لاکھ فوج آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی سات لاکھ آدمیوں کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے دیکھتے نہیں آپ عرفات میں دنہا میں سات لاکھ فوج اور مقابلے پہ کونیں نہتھے کمزور بے در بے گھر درے ہوئے مسلمان جن کی عزتِ اسمتِ خطرے میں ہیں جان مال عزت خطرے میں ہیں مدد کرنے والے کونیں مجاہد اچھا وہ مجاہدین بھی کونیں کوئی کسی بلک سے کوئی کسی بلک سے کوئی کسی بلک سے وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لائیا ہے کہ وہاں ہمارے مسلمانوں کی اسمت دری ہو رہی ہے قتل ہو رہا ہے ان کو ظلم ہو رہا ہے چلو ہم پھر کیوں زندہ رہے ہیں ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں اور وہاں جناب یہ عالم ہے باقیدہ حقائق ہیں یہ محض یہ بات نہیں تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعض آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے اور انہیں اپنے افسروں پہ گولیاں چلا دی اچھا اور مجاہدین ہیں پڑے آپ حیران ہوں گے مجھے ایک بڑے ذمہدار آدمی نے بتایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے شہید ہو اچھا اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندادہ کریں فوج ہوں باقیدہ یعنی برگیڈ پڑے ہوں فوج کے تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی ایک دو بچارہ شہید ہو گیا کون لاش اٹھائے کون قبر بنائے کون جنادہ پڑے کون دفن کرے تو ان نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کچھ چھوٹی موٹی فی غار ندر آئی نہ تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے کو پتھر وطھر ڈال دی ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بچارے کو دفن کریں گے تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً ایک سال کے بعد اپنے ان دو ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالیں تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرب میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم ہیں ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا وہ بھی ابھی تازہ تھا بالوں ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے ہیں سو گئے ان کو نید آگئے اور اسی طرح بدن نرم ہے نہ بدبو ہے نہ کوئی تقریب ہے چہروں پہ مسکرات ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو میں کہا جی ہم لے گئے اور پھر جا اگر ہم نے باقیادہ تفن کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے یہ جو مسلمان کے پاس اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سپر پاور ہیں بڑی بڑی قوتیں ہیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کمزور ہیں سب کچھ ہیں کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کری ہیں او بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو کمزور ہیں وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ جاہل ہیں ان کے پاس پینتیس ویساد آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے کرزے میں جکڑا ہوا ہے انہوں نے گویا ہمیں آئی ایم اف نے ورڈ بینک نے خریدا ہوا ہے لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے کیا بات ان کو اعتراف کرنا پڑا کے کیمنیظم جب ختم ہوا نے کہا کیمنیظم کوئی خطرہ نہیں تھا اصل خطرہ اسلام یہود و نصارہ آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ والدل دنہ سمجھتا ہے یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہیں حتیٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی خطائیں بھی معاف کر دی مسلمان کے خلاف لڑو تمہاری خطائیں معاف کر دی اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے ہم جناب کروڑن پونڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کیوں کوئی رشدی اوپر سے نکلایا ہے سونے کے کلم سے لکھتا ہے رشدی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس میں کوئی ہیرے اور موٹی اور ٹاکے جڑے ہوئے ہیں صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا ازواجی متحرات پہ اعتراض کیا اب دشمن کہتا ہے چرو یار کوئی ایک تو ایساں نکلا ہے نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے وہ تسلیمان نصرین ہو وہ جناب رشدی ہو وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہوں تو ہی نے رسالت کرنے والے ان کے لیے ہماری حکومتیں ائرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں ڈالروں کے چیک ساتھ ہوتے ہیں ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں دوسرے ملک میں باقیادہ ہوتلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے یہ سارا کیوں ہوا وجہ ہمارا ایمان ہے آج بھی آپ ابو دعود آج بھی آپ حدیثوں کی کتابیں کھول کے دیکھنے حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی اب آنے والی جنگیں دیکھنے پانی پہ ہوں گے حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہوگی اور یہودوں نے سارا کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو مصفتہ مسلمانوں کو اب وقت آ رہا ہے اسی لئے دیتا رہے ہیں تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا طویر لکھنے کے لئے کافروں نے قرآن طویر لکھنے کے لئے نہیں پڑھا وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے انہیں تو ایٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے پت پرندے تھے ارسلالہم طیرن اب آبید ترمیہم بہجارت من سجین فجالہم کاسفن واکول ایک چونچ میں پتھر لایا ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دنس گیا انہیں کہا وہ کون سا ذرہ تھا وہ ایٹم کے ذرے پہ پہنچے اصل بترانے والا تو قرآن تھا اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو ایک مولوی کو بلالو میت کے اوپر پھرالو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا سارے زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا آپ پھرانے سے بخشا گیا انہاں اللہ ہے وہینہاں یہ ہے وہ جذبہ شہادت کہ آرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں دیر لگے یہاں یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے ایک صحابی نے کہا ابھی ایسا چلوں نے کہا کیا ایسا چلوں مجھے تو جنت کی خوشبویں آ رہے ہیں یہ تھا وہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ پر قرار رکھا آخر اگراد حضور نے اعلان کیا لَأَوْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں بڑی شان تو یہ ہے جس کو اللہ محبوب رکھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نہیں دنی آئی بتا نہیں جنڈا کس خوش قسمت کو ملتا ہے صبحوں کی نواز کے بعد حضور نے فرمایا اَيْنَا عَلِيُّنَّ عَلِي کہاں ہیں نے کہا حضور فی آئی لَحِرَمَدُنَّ اس کی توہاں کھوم تکلیف ہے وہ تو خیمے میں نواز پڑھنے ہیں وہ چل نہیں سکتے فرمایا فَاتِ عَلِيَنَّ عَلِي کو لے ہو حضرتِ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا دو آدمیوں کے کندے پہ میں نے ہاتھ رکھے مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا حضور کے سامنے آیا آپ نے فرمایا عَلِي کہا حضر یا رسول اللہ کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے ساد فتح نہیں ہو رہا اس کا جھنڈہ تم پکھیں وہ نے کہا حضور میری تو جانبی حاضر ہے میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا عَدْرُ وَعَلِي قریب ہو جاؤ حضور نے اپنا لعاب دہر نکالا اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے باہر تعلی کے آنکھوں بھی ہوں پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی وَاللَّهِكَ أَنِّي مَا أَسَبْتُ شَيْن خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں حضرت علی نے جندہ ہاتھ میں لیا اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ ساتھ جو تھا وہ بھی تھا اب یہودی بھاگے اور قلعہ تلع تل زبیر جو تھا وہ پہاڑ کے اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا اس کو توڑنا فتح کرنا بہت مشکل تھا لیکن قلعہ ساتھ جب فتح ہوا تو اس میں منجنیک دبابات یہ چیزیں جو تھیں تو جو یہ کیا ہے تو یہ یہودی قید ہوئے ان نے کہا حضور یہ منجنیک ہے جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دور لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے اور یہ دبابات ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور باقیتہ اس کے اندر جو ہیں آدمی ہوتے ہیں اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مالے تو وہ رک جاتا ہے وہ بندر تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی کلے کی دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں تو حضور نے فرمائے یہاں کلے تو تمہارے ہیں یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے ہتیار اتنے بنائے ہوئے ہیں دبابات اور منجنیک انہیں کہا جی ہے تو مدینہ پہ چرائی کا انتظام ہو رہا تھا اچھا ٹھیک اب جب کل عدد زبیر پر جا کے محسل بانو نے محاصرہ کیا خدا کی شان دیکھیں ایک آدمی اس کا نام تھا غزال یہودی وہ آگئی چوری اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہا ہے صحابہ نے بتایا وہ آگیا اس نے کہا یا محمد صلی اللہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کل عدد زبیر یہ فتح ہو جائے گا یہ نہیں ہو یہ کل عدد فتح نہیں ہو سکتا پہاڑ پہ حضور نے فرمایا تو خوف لیں تم مجھے ڈرانا کہتے ہو ان اللہ وعدنی میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا تم کیسے مجھے ڈراتے ہو خود نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں لیکن یہ کلعہ فتح نہیں کر سکتے یہ پہاڑ پہ ہے منجنیق کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے وہ اوپر بیٹھیں آپ نیچے بیٹھیں یہ فتح نہیں ہو سکتا ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا لیکن ایک شرط ہے اگر آپ شرط پوری کریں تو کلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں حضور نے فرمایا بتلاو کیا شرط ہے انہوں نے کہا حضور مجھے آمان دے مجھے میرے بچوں کو میرے اہل کو اہل کو میرے مال کو کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا حضور نے فرمایا کہ آمان تو انہوں نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے فلان جگہ پہ چشمہ ہے یہ رات کو اس سرنگ کے دریئے جا کے پورے قلعہ کا پانی لے آتے ہیں آپ اگر اس پانی پہ چار آدمی بٹھا دیں پانی بند کر دیں دو دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا پانی اندر ہے نہیں ان کے پاس پانی تو وہاں سے آ رہا ہے اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں یہودی ہے مکار ہے آدمی بھیجیو اس کے ساتھ جا کے دکھائے ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہے وہ آدمیوں کو لے گیا صحابہ کو جا کے دکھائے واقعی سرنگ بھی تھی چشمے بھی تھے اندر دروازے میں گئے ہوئے تھے تو حضور نے وہاں ہراسہ بٹھا دیا اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں اللہ نے بھی حربانی کی قلعہ تو سبیر بھی فتح ہو گیا اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے قلعہ تو نزار میں آ گیا اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل ایال سب قلعہ تو نزار میں تھے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا اللہ نے محربانی کی وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور اسی قلعہ میں صفیہ بنتا ہوئی ابن اختب وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا اس کی بیٹی اور زوجتا قنانت ابن ابل حقیق ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں اس کی یہ بیوی یہ بھی قیدیوں میں آئی اور حضور پاک نے مال غنیوت میں جب قیدی تقسیم کیے تو یہ حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے انہیں کہا یا رسول اللہ صفیہ بنتا ملک وزوجتا ملک انہیں کہا حضور بی بی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیٹی لن یسلہ اللہ لک محربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں اس کو آپ اپنے لئے چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ کے گھر تو گئی نا لیکن یہ ان کے لئے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی حضور نے فرمایا کہ بھی اب وہ حصے میں دہیہ کے آ گئی ہے یہ تو دہیہ کی مرضی ہے حضرت دہیہ کو بلائے گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا اس نے کہا اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نے دس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا آپ اگر لینا چاہتے ہیں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اس سے بلا ہوں مار آئی تو آپ میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو تو بی بی صفیہ جو تھی حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ ابو طہرہ بنایا امہات المومنین میں شامل ہوئیں انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قدر چھوٹا تھا اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ ہوئی ہے یہ ابن اختب کی بیٹی تھی تو بی بی آئی شاہ اور بی بی زینب بی بی آئی شاہ ابی بگر کی بیٹی تھی اور بی بی زینب جو تھی اور بی بی حفظہ جو تھی عزتیں عمر کی بیٹی تھی اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا تھا ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا تو یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں چاہے کسی دور میں بھی ہوں تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا کبھی کوئی بات ہوتی کبھی موقع ملتا تو یہ صفیہ سے کہتے ہیں چپ رہو تم کیا بات کرتی ہو تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو رہی ہے حضور نے فرمایا ماذا تم کی کیوں رو رہی ہے اس نے کہا رسول اللہ بی بی عشاء بی بی زینب بی بی افساء ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو کہ رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا حضور میں کیا جواب ہے وہ کہتے ہیں میں ابو بگر کی بیٹی ہوں وہ کہتے ہیں میں عمر کی بیٹی ہوں وہ کہتے ہیں میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا میں کیا جواب دوں حضور حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم تم ہوئے ہی اپنی اختب کی بیٹی ہو اور تمہارا خاندان کا نصب جو ہے حضرت موسیٰ و حرون سے ملتا ہے تم تو اس کی اولاد سے ہو میں کہا حضور یہ بات تو ہے انہیں کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نصب ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور حارون علیہ السلام سے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میرا خاند جو ہے وہ بھی نبی تم زیادہ سے زیادہ کبو بگر کی بیٹی ہو کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو نا تو کچھ چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ کو جب انہیں تعلیٰ دیا تھا انہیں کہا کہ آنہ بنت النبی وزوجت النبی المصطفی میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں موسیٰ و حارون کی بیٹی ہوں اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں اور تم کیا ہیں اب وہ بگر کی بیٹی ہو عمر کی بیٹی ہو زیادہ زیادہ کیا ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا بڑی شان بھی ہو اب ان کے بعد کوئی جواب نہیں کہا جواب دیں بی بی صفیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفظہ دونوں نے مو جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں آئیں تو وہ نے فرمایا مہم بکم کیا ہوگی ہے تمہیں کیا بات ہے کیوں اداز انہیں کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ بی بیوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ نبی ہیں رسول ہیں آپ بی بی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے یہ آپ نے سکھلائے تو حضور نے فرمایا جب تم اس کو تانہ دیتی ہو بنت یہودیہ کا وہ کیسے نے سکھلائے تھا اگر میں نے اس کو سکھلائے ہے تو میں نے سچ سکھلائے ہے یا غلط سکھلائے ہے تو یہ وہ صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیری بنی اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن نے اس کا کہ حضور میں ابھی کنتو صغیرتن میں ابھی چھوٹی چی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا اس نے فرمایا وہ کیسے اگر نے کہا جب مدینہ سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور ہوئی ابن اختب بھی میرا باپ بھی اور سب ہم جلاوطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل رکھ لی میں چھوٹی تھی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی مٹی سے کھیر رہی تھی کہ میرے باپ سے چاچا پوچھے لگے کہ یہ ہوئی ہے ایک بات تو بتاؤ تم بڑا متعلق کرتے ہو تورات کا جو ہونا دا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی اضرقہ اللہ کا سچا نبی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چوبیس سمعت فرمائیں موسیقی